ہلو گوڈ ماننگ کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہیں اور ہمارے جو سیشن سے ہمیں ریگولر فولو کر رہے ہیں آہ 31 اگست 2020 کا سیشن لے کر ایک پر پھر میں آپ سب ایک اپنے چینل پر بہت بہت سواگت کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ سیشن آئیے دیش کے کس ریلوی سٹیشن کو حالی میں یونیسکو ایشیا پرشاند پرسکار پرابت ہوا تو یہ ہے بائیکولا مہاراشترا ممبئی کے 179 سال پرانے بائیکولا ریلوی سٹیشن کو اس کے مول گورو کو بحال کرنے کے لیے یونیسکو کا ایشیا پرشاند سانسکرتک وراثت پرسکار ملا حالی میں شروع کیے گئے بہو پکشی ہے سینے ابھیاس ٹیلیسمن سیبر کا میجبان کون سا دیش ہے تو یہ ہے آسٹیلیا سویوں تراجی امریکہ آسٹیلیا اور گیارہ ساجدار دیشوں کے بھی سب سے بڑا دسوان بہو پکشی ہے سینے ابھیاس ٹیلیسمن سیبر ادھکارک طور پر 21 جولائی 2030 کو ایچ ایم ای ایس کینبرہ ٹاؤنس ویلے میں شروع ہوا کون سا ستان مدیہ پردیش کا چوپنوان جلہ بنے گا تو یہ ہے ناغدہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے وکاس پرو کے دوران اجین جلی کی تحصیل ناغدہ میں دو سو اکسٹھ پوئنٹ چودہ کروڑ روپے کی وکاس کاریوں کا شیلانی آس کیا اور ناغدہ کو جلہ بنانے کی کوشنا کر دی ہے کس راجے نے اونلائن پاٹھے کرم انگلیش فور ورک شروع کرنے کے لیے بی سی اے آئی پی کے ساتھ ایک سمجھوتا گیا اپن پر استقشر کی ہے تو یہ ہے پنجاب پنجاب سرکار نے اونلائن پاٹھے کرم انگلیش فور ورک کے لانچ کے مادیم سے یواؤں کے لیے روجگار کے افسروں کا وستار کرنے کے لیے پریٹیش کاؤنسل ایڈیوکیشن انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا گیاپن پر استقشر کی ہے ارونیچر پردیش کی پہلی مہیلہ آئی پی ایس ادھکاری کون بنی تو یہ ہے تینزنگ یانگ کی تینزنگ یانگ کی جو ہے وہ راجے کی پہلی مہیلہ آئی پی ایس ادھکاری بنی ہے ارونیچر پردیش سے جی ٹونٹی آپ دا جوکھم نیونی کرن کاریس مہی کی تیسری رنطیم بیٹک کس شہر میں آئیو جد کی گئی تو یہ شہر ہے آپ کا چینائی حال ہی میں ہیلیکوپٹر اور چھوٹے ویمان سمجھلن کا پانچوان سمجھلن کہاں آئیو جد کیا گیا تو یہ آئیو جد کیا گیا ہے کھجور آخوں میں دو ہزار بائیس میں دیش میں ریبی سے سب سے ادھک موتیں کس راجہ ہے اور کندر ساسد پردیش میں ہوئی تو یہ ہے دلی دلی میں سب سے ادھا موتیں ہوئیں ریبی سے سپریم کورٹ نے پرورتہ نردیشالہ کے نردیشک سنجے کمار مشتہ کا کاریکال کس مہینے تک بڑھا دیا ہے تو ستمبر دو ہزار تئیس تک ان کا کاریکال بڑھا دیا گیا ہے شریش کانیکر جن کا حالی میں ندھن ہو گیا ہے کس پیشے سے سنبندی تھے سرکھیاں بٹوڑنے والے سمیت ناغل کس کھیل سے سمندی تھے تو یہ سمندی تھے ٹینیس سے انہوں نے اپنے ویعتنامی ساتھی لی ہویا نام کے ساتھ دو ہزار پندرہ ویمبلڈن لڑکوں کا یوگل کتاب جیتا اس پرکار وہ جونئر گرینڈ سلم کتاب جیتنے والے چھٹے بھارتے کھلاڑی بن چکے ہیں بھارت کا پہلا نیزی ہیل سٹیشن لواسہ داروین پلیٹ فارم انفرسٹرکچر کو کتنے ہزار کروڑ روپے میں بیچا گیا تو یہ ہے ایک پوئنٹ آٹھ تھاؤزنڈ کروڑ نیشنل کمپنی لوٹ ریبنل کی منظوری کے بعد بھارت کا پہلا نیزی ہیل سٹیشن لواسہ ایک پوئنٹ آٹھ ہزار کروڑ روپے میں داروین پلیٹ فارم انفرسٹرکچر کو بیچ دیا گیا ہے آئی سی سی اچار سینطہ کے لنگن کے لیے کس کرکیٹر کو نیلم بن ملا تو یہ ہے ہرمن پریت کور راشتری اپراد ریکارڈ بیرو کی انصار کن راجیوں میں دلیتوں کے خلاف اپراد در سب سے اتھیک ہے تو وہ ہے مدی پردیش لیون مارچن جنہوں نے حالی میں چار سو میٹر ویکٹی گٹس پردہ میں مائیکل فیلپس کا پندرہ سال کا پرانا ریکارڈ توڑا ہی کس سے سمبندی تھے ہیں یہ فرانس سے سمبندی تھے ہیں ایسی سی منز ایمرزنگ ٹیمز ایشیا کب دوہزار تیس کی اپویجیتہ ٹیم کون سی رہی تو یہ ہے انڈیا 23 جولائی کو شلنکہ کے کولمبو کے آر پریمداسا سٹیڈیم میں بھارت اے ایسی سی منز ایمرزنگ ٹیمز ایشیا کب دوہزار تیس میں اپویجیتہ ٹیم بنی جس میں پاکستان اے نے لگا تھا دوسری بار کتاب جیتا حالی میں کس راجہ نے پہلا وارٹر ایٹیم کھولا ہے تو یہ ہے دلی مکہ منتری اروین کجریوال نے مایہ پوری چرن دو میں دلی کے پہلے وارٹر ایٹیم کاؤڈ گٹن کیا جو ریورس اور سموسس پر کریا کا پیو کر کے پینے کا پانی اپلپ کراتا ہے سرکھیوں میں رہے رویندر بنشٹو کی سکھیل سے سمبندی تھے ہیں تو یہ ہے وولی بول رویندر بنشٹو کو انیسویں ایشیا ایمہلا چیمپینشپ کے لئے بھارتی ہے راشتری ایمہلا وولی بول ٹیم کا کوچ نکت کیا گیا حالی میں فرینڈز آف برکس بیٹک کا آئیوجن کیا گیا جہاں راشتری ایس ارکشا صلاحکار عجید ڈوبال اس کارکر میں شامل ہوئے ویشو ہیپیٹائٹس دیوز کس تاریخ کو منایا جاتا ہے تو یہ منایا جاتا ہے ٹھائی جولائی کو کیسا لگا آپ کو کرتی تاریخ آئی سیشن کومنٹ سیکشن تھا یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر کر دیں سبسکرائب کر لیجئے چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سیشن کے ساتھ تینکیو وری مچ